بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر اختمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک صاحب کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں اور یہ ایسے مشاہدات ہیں جو جن کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور یہ تمام جو ہیں مشاہدات اور وظائف یہ رزق سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے پڑھنے سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے مثلا ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ابقری رسالہ پڑھنا چند سال پہلے میں نے شروع کیا اس میں موجود وظائف اور مزامین نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور میرے مسائل حل ہوئے حکیم صاحب آپ کے درس پورا گھرانا انتہائی توجہ رقیدت سے سنتا ہے اور درس میں آپ کے بکھرے موتی چون چون کر زندگی کے ہر مسئلہ کا حل نکال لیتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ درس میں فرمایا تھا کہ قرآن کو سینے سے لگا کر کہیں کہ اے قرآن میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا میں تیرا مجرم ہوں اس عمل میں کشف سو فیصد ہے مجھے کتنی ہی چیزیں اللہ نے اس عمل کے ذریعے منکشف کروایا میرے بے چین دل کو سکون اور قرار اسی عمل سے ملا میری پریشانیاں مشکلات اسی عمل سے خل ہوئیں یہی عمل ہے جس نے مجھ میں قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا کیا اور میرا دل قرآن کی تلاوت پر راغب ہوا درس میں مزید آپ کے بتائے ہوئے وضائف سے مجھے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ میں سب کو بتانے لگا ہوں اور انشاءاللہ ان کے کرنے سے وہ سب بھی قرآن سے سو فیصد اپنے مسائل حل ہونے کا جذبہ پیدا کر لیں گے آپ نے رمضان دو ہزار پندرہ میں مجھے سورہ زہا نو بار یا کریموں والا عمل دیا تھا میرا گھر اس وقت روڈ کٹنگ میں آنے والا تھا میں نے سوچا اسے فروخت کر دوں لیکن کوئی گاہک نہیں لگ رہا تھا میں نے عمرے کا بھی سوچ رکھا تھا اور بہن کی شادی میں بھی رکاورت تھی میرے تین مقدمات بھی چل رہے تھے اس کے علاوہ جس پروپٹی کو فروخت کرنا تھا اس پر کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کر رکھا تھا بہت مشکلات تھی مگر جب سے سورہ زہا کا عمل شروع کیا تمام مسائل حل ہوتے گئے مجھے جو بھی چاہیے ہوتا ہے میں یہ عمل کرتا ہوں اور اللہ سے منوا لیتا ہوں عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار سورہ زہا بما بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر تین بار درود شریف کے ساتھ سورت پڑھتے ہوئے سورہ زہا کے ہر کاف پر نو بار یا کریموں پڑھنا ہے یعنی آپ نے سورہ زہا اول و آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول و آخر تین بار درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے اور سورت پڑھتے ہوئے آپ نے ہر کاف پر نو بار یا کریموں پڑھنا ہے یہ عمل ہر نماز کے بعد ایک بار یا صبح و شام ایک ایک بار کریں اگر فجر سے پہلے کر لیں تو زیادہ فائدہ ورنہ جس وقت کریں جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا عمل نو دن کرنا ہے اگر مقصد کا حصول نہ ہو تو پھر دوبارہ سے نو دن کا عمل شروع کرنا ہے اپنا ایک اور تجربہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب سے سور علم نشرہ پڑھنا شروع کی ہے اور میرا ہر وقت کا یہ ذکر ہے تو کئی لوگوں نے مجھ سے میرے اخلاق کی تعریف بالمشافہ کی یہ علم نشرہ کی برکت ہے اور پہلے زبان پر گالی بہت جلد آ جاتی تھی اب زبان کئی دوران گالیوں سے جا چکی ہے سور علم نشرہ کا ایک فائدہ میرے ایک طالب علم نے بتایا کہ صرف سات دفعہ سور علم نشرہ پڑھنے سے پہلے وہ چیز فوراں یاد ہو جاتی ہے اور یاد بھی رہ جاتی ہے میرا خود کا مشاہدہ ہے کہ جب طالب علم کو پڑھانے بیٹھتا ہوں صرف سات دفعہ پڑھ کر انہیں پڑھانا شروع کرتا ہوں تو اللہ وہ چیزیں مجھ سے کہلواتے ہیں جو سوچا بھی نہیں ہوتا اور طالب علم بہت متاثر ہو جاتے ہیں یہی صاحب اپنا ایک اور عمل بتاتے ہیں کہ میرے عمل میں چھ سورتیں ہر سنتوں اور تقریباً میری ہر نماز میں چھ سورتوں والا عمل شامل ہے اس سے میری زندگی کی ہر مشکل اور ہر کام آسان ہو جاتا ہے میں بہت آسانیوں میں ہوں یہ دل کی کیفیت ہے کلم بھی نہیں سما سکتی آپ بھی کر کے دیکھیں اور خود محسوس کریں وہ اپنا ایک اور مشاہدہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے نوافل میں سور علم نشرہ اور سور فیل پڑھتا ہوں جس دن نہیں پڑھتا وہ دن بہت جلدی گزر جاتا ہے اور جس دن پڑھ لیتا ہوں تو میرے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے وقت میں بے انتہا برکت کے حصول کے لیے یہ عمل اکثیر ہے دعاوں کے لیے جنہاں نے کہا ہے اور نہیں بھی کہا ہوں ان سب کے لیے دعا ہوگی اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب واترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب واترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب واترزا لہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا اللہ پاک جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا یا اللہ پاک سب کے لئے دعا ہے کہ تُو ہم سب پہ اپنا کرم رحم اور اپنی شفقت فرما دے یا اللہ پاک ہمارے حق میں کرم اور رحمت اور شفقت کے فیصلے فرما دے یا اللہ پاک ہماری مشکلات جو پہاڑ جیسی ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر کے یا اللہ پاک ہمارے مشکلات دور فرما دے اور ہمارے مسائل حل فرما دے بس ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے اور ہماری ازمائشیں ختم فرما دے یا اللہ پاک جنہوں نے بیمار بیماریوں کے لیے کہا کہ ان کے ماں باپ بیمار ہیں یا بہن بائی بیمار ہیں یا اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں جو انسان چرند پرین جانورز یا اللہ پاک سب کو تو مکمل طور پر شفا عطا فرما دے اور گھروں میں سکون پیدا فرما دے یا اللہ پاک جن پر رزق تنگ ہے ان کا رزق فراغ فرما دے یا اللہ پاک ہر ایک کو بن مانگے عطا فرما دے نعمتوں سے مالا مال فرما دے بے حساب فرما دے یا آمین اور یا اللہ پاک جو کرائیوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اپنے ذاتی گھر کی ہاہش رکھتے ہیں یا اللہ پاک سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے اور سب کو اپنا یا اللہ پاک جو ان کی خواہش ہے جیسی خواہش ہے اس کے مطابق اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم پر اپنا رحم فرما دے ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھنا یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنانا ہم سب کی اولادوں کو باعدب اور باہیا بنانا سب کو لائق اور فائق بنانا سب کو بڑے بڑے آفیسرز بنانا یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی پڑھائی میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک جن بچوں کے امتحانات ہو رہی ہیں ان سب کے امتحانات بہت اچھے فرما دے اور جن کے ہو گئے ہیں ان کے نتائج بہت اچھے آ جائیں یا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرما دے اپنا رحم فرما دے یا اللہ پاک ہم سب پہ بس اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ